غریب مریضوں کے لیے اچھی خبر سرکاری اسپتالوں میں ٹیسٹ پیسٹ نہیں بڑھے گی مہکمہ سہت نے 376 ٹیسٹوں کی قیمت میں اضافے پر عمل درامت روک دیا وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کہتی ہے اضافے کا فیصلہ اسپتالوں کا فیڈبیک لینے کے لیے کیا گیا عوام کو سستہ اور میاری علاج حکومت کی اولین ترجی ہے ٹرینوں کے کھرائیوں میں ردو بدل کچھ روٹس کے زیادہ کچھ کے کم ہو گئے 120 روپے والی ٹکٹ کم کر کے 100 روپے کرتی گئی 130 روپے سے اوپر والی ٹکٹ کو بڑھا کر 150 روپے کرتی آ گیا نئے کھرائیوں کا شیڈیول 11 مارس سے نافذل عمل ہوگا سانہی مارڈل ٹاؤن کی دوسری جی آئی ٹی کی تحقیقات مکمل جی آئی ٹی 15 مارچ کو ریپورٹ پنجاب حکومت کو دے گی پولیس کے 85 سے زائد اہلکاروں اور افسران نے بیانات کلم بند کروا دیئے نواز شریف شہباز شریف اور حمزہ شہباز طلب کرنے کے باوجود پیش نہ ہوئے تصحیق قبول نہیں موت قبول ہے سابق وزیراعظم نواز شریف ڈٹ گئے نواز شریف کو کال کرنے پورا کمبہ جیل پہنچ گیا پی آئی سی چلیں اپنا علاج کروائیں اہل خانہ کا اسٹار نواز شریف کا انکار سابق وزیراعظم نے اسپتال جانے سے صاف انکار کر دیا نواز شریف بولے علاج کے نام پر سیاست ہو رہی ہے علاج کی بھیگ مانگی نہ مانگوں گا جو اللہ کو منظور ہو ہو جائے اہل خانہ سے مقالمہ شہباز شریف بھی بڑے بھائی کی طبیعت ناساسی پر پریشان ہو گئے مریم نواز کہتی ہیں والد اسپتال گھومانے تصحیق کا نشانہ بننے پر تیار نہیں ہے نواز شریف بلکل ٹھیک ہے سابق وزیراعظم کو اسپتال منتقل کرنے کی کوئی وجہ نہیں وہ صحت مند ہے جیل ڈاکٹرز نے معاینے کے بعد بتا دیا جیل حکام نے ریپورٹ مہکمہ داخلہ کو بھیجوا دی نواز شریف کی خرابیے صحت نور لکھ کا ایوان کے اندر اور باہر احتجاج پنجاب اسیملی میں ہنگامہ رائی نواز شریف کو رہا کرو کنارے حکومتی ارکان کے بھی جوابی بار اپوزیشن ارکان کا ایوان سے واک ہاؤٹ اسیملی کی سیڈیوں پر احتجاج کرتے رہے حکومت کے خلاف ناربازی ایجنڈے کی کوپی نہ پھار دیں سابق وزیراعظم کی صحت کے بارے میں بھیک نہیں مانگ رہے انسٹھ روڈز تک تماشا لگا رکھا ہے علاج نہیں کرا رہے آبے حیات پی کر کوئی نہیں آیا سب کو جانا ہے لیگ راہنما خواجہ امران نصید ملک احمد خان اور عزمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف کی صحت سے مطالق صوبائی وزیر صحت بھی بول پڑی کہا نواز شریف انجیوگرافی کرانے پر راضی نہیں کسی مریض کی زبردستی انجیوگرافی کیسے کر سکتے ہیں مریض ہمیشہ اپنی مرضی سے ہی علاج کرواتا ہے رات کو پی آئی سی میں پورا عملہ الڈ تھا مگر میاں صاحب نہیں مانے دکٹر یاسمین راشد کے گفتگو بشارت راجہ اور میاں اسلام اقبال کہتے ہیں نواز شریف پیسے خرچ کر کے باہر سے ڈاکٹرز منگوالیں علاج یہی ہوگا انوکھا قیدی ہے جو مرضی کا علاج چاہتا ہے اور سہورتیں بھی سمسام بخاری وزیر اطلاعات پنجاب بن گئے گورنر پنجاب چادری سرور نے سمسام بخاری سے حلف لیا سید سمسام بخاری کہتے ہیں میڈیا اور وزارت اطلاعات کا ایک پیچ پر ہونا بہت ضروری ہے ہم ایک پیچ پر نہیں ہوں گے تو سوبے کا نقصان کریں گے جہاں اتفاق نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کو سمجھا لیں گے عوضہ سنبھالنے کے بعد پہلی پریس کانفرنس بھارتی ٹیماتر کا بائیک اور پاکستانی ٹیماتر نایاب ٹیماتر کی قیمت کو پڑ لگ گئے لال ٹیماتر بڑے بڑوں کی پہنچ سے دور پچاس سرپے والا ٹیماتر ایک سو پچاس سرپے میں بکھنے لگا ٹیماتر کے ساتھ برائلر کی بھی پارٹنرشپ برائلر کی قیمت میں چار روپے میں تائیس روپے کا اضافہ دکانوں پر چکن دو سو باون روپے پی کلو فروخت ہونے لگا دکانداروں نے قیمت مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا شہریوں کا برائلر سستہ کرنے کا مطالب مہنگائی بے لگام عوامی پاسبان اور عوامی رکشہ یونین کا کلمہ چوک میں احترچاج حکومت کے خلاف نارباسی رکشہ ڈرائیوروں کا ٹریک پر دھرنا میٹرو بس آدھا گھنٹا معطل رہی صدر عوامی رکشہ یونین مجید غوری کا کہنا ہے کہ غریب کا چولہا نہیں جلتا مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی سیاسی جماعتیں حکومت گرانے کے لیے نہیں مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلے میں اپوزیشن جماعتوں سے کہتا ہوں میں تمام مذہبی جماعتوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے حکومت گرانے کے لیے نہیں کہہ رہا اور بائی مہنگائی کے خلاف میدان میں نکلے سستی کروائیں چیزیں گیس آتی نہیں مگر بل ہزاروں روپے آنے لگا گیس بندش کے بعد سارفین پر آور بلنگ کا عذاب مسلط بی بی پاک دامن کے علاقہ کے رہائشی سرابہ احتجاج سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید نارباسی چیرمینوں کے بعد ڈیپٹی میئرز کے بھی لارڈ میئر کے بارے میں گلے شکوے کہتے ہیں شہر کے تمام کام رکے ہیں میئر لاہور اپنا روائیہ دلوس کرے اور سب کو ساتھ لے کر چلے کرنل روٹائر مباشر جاوید کہتے ہیں مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں سب میرے دمکتے ستارے ہیں ایک اور سٹیٹ آف دی آرٹ پولیس ٹیشن تیار تھانہ نولکھا کی نئی امارت کا شہید احمد موبین کی والدہ نے افتتا کر دیا سی سی پی او لاہور کہتے ہیں نئے تھانوں کا افتتا شہدہ کی فیملی سے کرایا جائے گا فرض کی راہ میں جان قربان کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تقریب کے خطام پر تمام پولیس افسران کا شہید کی والدہ کو خراج تحسین افسران نے احمد موبین شہید کی والدہ کو سلیوٹ کیا تبدیلی سرکار بھی پولیس کا رویہ تبدیل کرنے میں ناکام ہو گئی شادرہ میں پولیس اہلکاروں کا چوری کے ملزم کی گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپا ملزم نہ ملنے پر اہلکاروں کی خاتین سے وقت تمیزی مبیر اطار پر لڑکی کو ساتھ لچانے کی کوشش پر ماں کی مضاحمت شیر جوان گلی میں ماں بیٹی سے ہاتھا پائی کرتے رہے واقعی کی فوٹیج لاہور نیوز پر متاثرین کا پولیس کے خلاف احتجاج تشدد میں منوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ نیا گھر برانا ہے تو نئے درخت بھی لگانا ہوں گے وزیر حالسنگ کی ہدایت پر الڈی اے قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ الڈی اے کا نئے گھر کے لیے انو سی درخت لگانے سے مشروط دس مرلہ کے گھر میں دو درخت ہوں گے ایک کنال کے گھر میں تین درخت لگانا لازم کرا امنیسٹری سکین کے تحت پانی کنیکشن لگوانے میں بیس مارچ تک توسی کنیکشن نہ لگوانے والے سارفین کو دو لاکھ جرمانہ ایک ماہ قید ہوگی وائس چیرمن واسا شیخ انتیاز کہتے ہیں کوئی بھی شخص اپنے شناختی کارٹ کے ساتھ گھر کے بل پر فری کنیکشن لگوا سکتا ہے اب سب کو پانی استعمال کرنے کا بل دینا ہوگا ہم نے ٹینڈر کر دیا میٹرز بھی آ جائیں گے ڈیپٹی کمیشنر سولہ سعید کی لاہور چیمبر آف کومس آمد صدر لاہور چیمبر علماس حیدر اور نائب صدر سے ملاقات ملاقات میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پر بات چیت مختلف ماکیٹوں تاجیر اور کاروباری شخصیات کی بھی آمر سنتی زونز میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال پی سی ہوتل میں جماعت اسلامی حلقہ خاتین کی جانب سے سیمینار ملبوسات، ہجاب، کاسمیٹک سمیت دیگر اشیاء کے سٹالز خاتین کے رہنمائی کے لیے مختلف موضوعات پر خصوصی سیشنز امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بھی تقریب سے خطاب بولے خاتین کے حقوقی ارمدر مسلم خاتین ہیں معاشرے کی ترقی کے لیے خاتین کا بنیادی کردار ہے ایک محضب قوم بننے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا ٹوکن ٹیکس کی ادم ادائیگی اداکارہ میرا کی گاڑی کا چالان میرا نے دو سال سے ٹوکن ٹیکس نہیں دیا محکمہ ایکسائز حکام نے ادم ادائیگی پر شناختی کارڈ زبط کر لیا ایکسی کالیج میں طلبہ و طالبات کے لیے جاپ فیر کا انعقاد ملکی اور قرملکی کمپنیوں کے سو سے زائد سٹالز طلبہ کو انٹریوز کے بعد نوکریوں کی پیش کر اور اسلامیہ کالیج برائے خاتین کوپر روٹ میں سجا فن فیر کا میلا طالبات کی دیدہ سے ملبوسات پہن کر شرکت چٹ پٹے کھانوں سمیت دیگر اشیا کے سٹالز پر بھی رش طالبات کا خوب ہلہ بلہ موج بستی